جمہو کشمیر سٹیٹ الیکشن کمیشنر کیکے شرما نے زی سلام سے خصوصی باتشیت کی اس دوران انہوں نے قرائے جا رہے ہیں ڈیڈی سے انتخابات پر بیباقی سے اپنی رائے رکھی ساتھی انہوں نے کہا کہ ان انتخابات کو کافی اہم ہم قرار دیتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں یہ پوری باتشیت جمہو کشمیر کے سٹیٹ الیکشن کمیشنر ہمارے ساتھ کیکے شرما صاحب موجود ہیں وہ بات کریں کہ ڈیڈی سے چنابوں کو لے کر کس طرح کے توجہ رکھتے ہیں ڈسٹرک ڈیویلمنٹ کانسل کی الیکشن ایک بڑی امپورٹنٹ الیکشن ہے یہ جمہو کشمیر میں پہلی بار ہو رہی ہے اس کو کرنے کے لیے اس کی امپورٹنس کو مدد نظر رکھتے ہوئی ہی سٹیٹ الیکشن کمیشن جو ایک کانسٹیوشنل باڈی ہے وہ سبھی سٹیٹوں میں ہے اور یونین ٹریٹریز میں ہے وہ جمہو کشمیر میں نہیں تھی اور اس پر یہ پہلی بار سیٹ اپ کیا گیا ہے سٹیٹ الیکشن کمیشن اور مجھے اس کا سٹیٹ الیکشن کمیشنر پہلا بنایا گیا تو اس میں پوری ہماری جو الیکشن آفیس ہے سٹیٹ الیکشن کمیشن کا آفیس ہے پوری اس کی تیاریاں الیکشن کے لیے شروع سے کری گئی ہیں یہ تیاریاں کچھ سمیں پہلے سے چل رہی تھی مینوں سے تو پورے اس کے جو لان آرڈر کے بندوبست چاہیے جمہو کشمیر میں اس کے بعد میں جو الیکشن میٹیریل ہے بیلٹ باکس سے الیکشن ہو رہی ہے ڈی ڈی سیز کی ٹریننگ آف در سٹاف ہے پولنگ سٹیشن لوکیشن ہے سارے انتظام بڑے ڈیٹیل طریقے سے ہوئے ہیں یہی کارن ہے کہ جو ہمارے پہلے چار فیزز ہیں ان کے چناؤ سکسس ہوئے ہیں سب سے بڑی بات نکل کر سامنے آئے کہ اگر جس طرح بال میں کس مات کے بات کریں بیس پاکستانی فوجی کے بات رہے کہیں نہ کہیں وہ کافی نراج ہیں لیکن دیکھا جائے تو ڈی ڈی سی چناؤ کو لے کر خوش ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو ان کو پہلی بات جمہو کشمیر کا بہر تحق ملا ہے کیونکہ وہ ناغرک بن چکے یہ جو بیس پاکستان سے ریفیوزی آئے ہیں یہ ہے وہ انڈیا کے سٹیزن ہے اور کوئی بھی سٹیزن جو یہاں پر ہے اس کو الیکشن میں بوٹ ڈالنے کا حق ہے چونکہ وہ پہلے بوٹ نہیں کر پائے جب جمہو کشمیر یونین ٹیریٹری نہیں تھا اور یونین ٹیریٹری بننے کے بعد میں ان کی سٹیزن شپ کی جو ایکسرسائز ہے وہ پوری طریقے سے ابھی اشور کروائی جا رہی ہے صرف الیکشن کے ڈومین میں ہی نہیں باقی ڈومین میں بھی اور اس وقت کے جو پنچائت کے چناؤ ہیں اس میں کچھ یہ جو ریفیوزی سو کالڈ ریفیوزیز وہ انڈیا سٹیزن بن چکے ہیں کیونکہ شروع میں ان کو ریفیوزی بولا گیا جب وہ آئے تھے بیس پاکستان سے تو وہ الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں کشمیر میں دیکھا جائے ڈی 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 کو جو امیدوار تھے ان پر اٹیک ہوا ہے آنے والے سمجھ میں چار فیس باقی ہیں ان پر کس طرح کی سرکشہ دی جائے گے کس طرح کو ان کو جکیندران جلدہ جائے گے کیا کہنا چاہتے ہیں سرکشہ کے لیے سخت انتظام کرنا پرشاشن کی جمعباری ہے اور ہم سٹیٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے ریگلر ریویو کر کے ڈیریکشن دیتے ہیں پولیس کو کہ اس میں کوئی انسیڈنٹ نہ ہو لیکن لاؤن آرڈر کو سیکیور کرنے کے لیے ڈیریکشن کی بات نہیں ہے وہ ایک کمپوزٹ ایکسرسائز ہے جس میں سارے عدی کاری لگے رہتے ہیں جو سینٹرل آرمڈ فورسیز ہیں وہ بھی جمعباری کشمیر میں بڑی اچھی ماترہ میں ڈیپلائیڈ ہیں انتظام بڑے پخت ہیں سخت ہیں اور پولیس فورسیز کی بھی کمی نہیں ہے اسی کارن سے لاجلی پہلے چار فیزز میں الیکشن انسیڈنٹ فری ہوئی ہے ایک حادثہ جو انتناک میں ہوا بہت انفارچنیٹ ہے ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے اور ایسی فورسیز جو کسی بھی علاقے میں ایک الیکشن میں انٹرفیر کرتی ہیں لاؤویل ٹیک اس کورس اگنس توس پیپل لیکن بائی ان لارج الیکشن سکسیسپل رہی ہے پولیس کی طرف سے اور لانڈ آڈو میشینی کی طرف سے پوری سختی رہے گی آنے والے چار فیزز میں اور پوری جو ان کے سٹیپس ہوتے ہیں جو سکیروٹی پلان ہے وہ اس کا جو پروسیزر ہے وہ پلیس میں رہے گا تاکہ الیکشن جو ہے وہ پیسپل رہے اور انسیڈنٹ فری رہے شکریہ جیسلام بات کرنے کے لئے شلوست نے بتا دیا کہ لوگوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر جاوی ووٹ کرنے کے لئے اپنے ماسک پہنے کے رکھیں سکورٹی کے بات کریں سکورٹی کا پورا انتظام کیا گیا ہے لوگوں کو صرف ووٹ ڈالا ہے ڈیویلمنٹ کے لئے کیمرا میں شوشید مشرہ کے ساتھ جتندہ نورہ جی میڈیا جمو موسیقی